بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ سیدی خاتم النبیین وعلالک و صحابکہ سیدی خاتم المعصومین محترم دوست و مفتی سید مبشر عضا قادری منتظم یا اللہ ختم ربود فورم آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آج ہم بات کر رہے ہیں مرزا جونئر جہلمی کے دعواجات کے اوپر کہ اس کے دعواجات کون کون سے ہیں ابتدا کے اندر میں تھوڑی سی گفتگو کروں گا تمہیدی طور پر اور اس کے بعد پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں یہاں پہ آپ کو لنک نظر آرہا ہے اگر کسی نے کوئی کال کرنی ہو تو اس لنک کے اوپر کال کر کے ہمیں جوائن کر سکتے ہیں مرزا غلام قادیانی نے دعواجات کیے تھے اور اس نے دعواجات تدریجن کیے تھے ایک دھم دعواجات اس نے نہیں کیے تھے میں اپنی صاحب کا ویڈیو کے اندر بھی ارض کر چکا ہوں کہ مرزا جونئر جیلمی مرزا سینئر غلام قادیانی کو فالو کار دے جس طریقے سے اس کا وہ تدریجی ایک کام تھا اسی طریقے سے اس کا کام بھی تدریجی ہے آہے ساہے سا یہ آگے بڑھ رہے اپنے حدف کی طرح تو جناب آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں یہاں پر ایک ویڈیو کو میں موضوع بنا رہا ہوں اور ویڈیو آپ کے سامنے اور اس کا انوان مرزا جونئر جیلمی نے رکھا ہے انجینئر محمد علی مرزا کا دعوی امامت یہ تقریباً سترہ منٹ کی ویڈیو ہے پوری ویڈیو ہم یہاں پہ سنائیں گے آپ کو اور اس کے پر تفسرہ کریں گے کیونکہ مرزا جونئر جیلمی کے جو مریض ہیں وہ کہتے ہیں جی پوری ویڈیو آپ دکھائیں سنائیں تو پھر ہمیں بات سمجھ آئے گی ویسے ہمیں بات سمجھ نہیں آتی تو پہلے تو اس کے ٹائٹل کے اوپر ہم بات کر لیتے ہیں کہ دیکھئے اس کا ٹائٹل ہی ہمیں بتا رہا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے انجینئر محمد علی مرزا کا دعوی امامت اول بات تو یہ ذہن نشی کر لیں کہ جو سچے لوگ ہوتے ہیں وہ دعوی نہیں کرتے وہ عملی طور پہ وہ اپنی زندگی کو نمونہ بناتے ہیں لوگوں یہ تاکہ عملی طور پہ لوگ ان کو دیکھ کر کے عمل کر سکیں نہ کہ جناب وہ دعوی کرنا شروع کر دیں کہ دیکھو جی ہمارا یہ دعوی ہے یہ دعوی ہے یہ دعوی ہے تو یہ دعوی جات کرنے جوکھے لوگوں کا کام ہوتا ہے یہ دعوی جات اگر ہم دیکھتے ہیں تو جناب ہمیں ملتے ہیں مرزا غلام کا دیانی کے اندر وہ کہتا ہے میرا دعوی یہ ہے میرا دعوی یہ ہے اچھا آپ دیکھئے مرزا کا دیانی کے بعد آپ کو کسی جگہ پہ دعوی نظر نہیں آئے کسی جگہ کے اوپر بھی دعوی نظر نہیں آئیں گی میرا دعوی یہ ہے تو یہ دعوی جات آپ کو نظر کہاں پہ آتے ہیں مرزا غلام کا دیانی کے اندر اور دوسرا یہ دعوی جات جو نظر آ رہے ہیں ہمیں وہ مرزا جنئر جیلمی کے اندر نظر آ رہے ہیں اس ویڈیو کا جو ٹائٹل ہے وہ آپ کو بہت کچھ بتائے گا آگے بڑھتے ہیں جناب مرزا جنئر جیلمی کے سامنے ایک رافضی بیٹھا ہوا ہے اور وہ اس سے سوال کرتے ہیں اب وہ طرح سنیے گا سوال کیا کرتے ہیں بڑی توجہ سے آپ نے ابتدا سے سننے تو پھر بات آپ کو سمجھ آئے آپ کا دعوی کیا ہے سن لیے آپ نے آپ کا دعوی کیا ہے وہ ابتدا کے اندر ہی یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کا دعوی کیا ہے دوبارہ سن لیے آپ کا دعوی کیا ہے کہ آپ امام ہیں محقق ہیں مجتحد ہیں کیوں کہ آپ کا دعوی کیا ہے کہ آپ امام ہیں محقق ہیں مجتحد ہیں آپ کا دعوی کیا ہے اس کا جواب کیا بنتا تھا جواب یہ بنتا تھا کہ مرزا جونئر جیل میں سرے دستی کہتا کہ یہ جو سائل ہے اس کا جو بھی نام ہے یہ راستی ہے تو اس کو وہ کہتا کہ بھئی یہ میرا کوئی دعویٰ شاہوہ نہیں ہے یہ تم نے سوالی غلط کی ہے لیکن اس کے اوپر اس نے سترہ منٹ کلام کی ہے اپنے دعویٰ کو سمجھانے کے لیے کہ میرا یہ دعویٰ واقعی ہے وہ دعویٰ کی پھر اپنے دعویٰ کی وہ پھر تعویل کرتا ہے اور تعویل مرزا غلام کا عادیہ نہیں کیا کرتا تھا بات وہ کہہ کہ وہ کہتا تھا نہیں میں نبی ہوں لیکن میں اس طریقے سے نبی ہوں میں امام مہدی ہوں وہ پھر بتاتا ہے میں اس طریقے سے امام مہدی ہوں میں مجدید ہوں تو میں اس طریقے سے مجدید ہوں تو یہ اصل میں آگے آپ ذرا دیکھیے گا یہ کرتا کیا ہے یہ سوال فطری طور پر دیشور انسان کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر لگر پان رہا ہے تو ڈاکٹری کی کتابیں تو بزار میں ویلے پڑھیں لیکن آپ بغیر پڑھیں کسی مستر یہاں پر کاشیف چودری بھی میرے ساتھ ہیں السلام علیکم والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کاشیف آواز آرہی ہے بھئی میری صحیح جی استاد محترم بلکل پرفیکٹ بلکل صاف آرہی ہے اور ویڈیو وغیرہ کی آواز جی ویڈیو کی آواز بھی بلکل صحیح آرہی ہے آج کا پروگرام کاشیف بہت اہم ہے بہت اہم ہے آج کی ویڈیو نے سارے مسئلہ یا لکھار دیئے ہم جو کہہ رہے تھے کہ یہ جو آگے جا کے کچھ کرے گا یہ وہ دعوی جات کی طرف آگے ہے جرات دعوی کرنے شروع کر دیئے آگے ہے اگلا اس کا سٹیپ ہوگا وہ بھی ہم ابھی بتا دیتی ہیں اگلا اس کا دعوی 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 نبوت کیونکہ مرزا قادرین نے بھی سب سے پہلے دعوی امامت کیا اس کے بعد اگلا سٹیپ اس کا تھا دعوی نبوت کا تو جو اس نے دعوی امامت کیا تھا اس کے اندر اس نے تعویل کی تھی وہی تعویل یہ بھی کر رہے ٹھیک ہے تو جو اس نے دعوی نبوت کیا تھا تو اس کی مرزا سینئر نے تعویل کی تھی تو یہ بھی دعویٰ نبوت جب کرے گا اس کی آگے تبیل کرے گا یہ ابھی آج کی سٹریم کے اندر ہی ہم بتا رہے ہیں کاشیب آپ اس سے پردہ رہیے مجھے ذرا ویڈیو یہ پوری دکھا لینے دیں تو اس کے بعد پھر تفسرے کے لیے ساری لوگوں کو بھی حملہ دیں ٹھیک ہے جنب جی لبائک جزاکر چلیں جی آج ہے جی ویڈیو دیکھیں مکینیکل انجینئر سیدھی طریقے سے بتاؤ کہ بھائی وہ ٹوٹیاں کسنے کا ڈپلومہ اس نے کیا ہے ایسے تھو نہیں انگلیش کے اندر رکھ کے انگلیش کے اندر جناب تم لوگوں کو کیا سمجھانا چاہ رہے کہو بتاؤ کہ پلمبر ہے وہ اس نے ٹوٹیاں کسنے کا ڈپلومہ کیا ہوا ہے کورس کیا ہوا ہے امتحان پاس کیا ہوا ہے یہ کہو اس طریقے سے ساتھا زبان کے اندر بھائی لوگوں کو اتنی انگلیش نہیں سمجھ جاتی وہ سمجھتے ہیں پہلے بہت بڑے کوئی پہلے کیا چیز ہے یہ تو یہ بتایا کرو سادھے سادھے الفاظ استعمال کیا کرو اتنے اکھے اکھے زبانیں استعمال کرتے تو وہ سمجھنا مشکل ہو جاتے ہیں اس کا تو پہلے مجھ سے الزامی جواب لے لیں سرے دست الزامی جواب سرے دست الزامی جواب تمہارا بتا رہا ہے کہ واقعی دال میں کچھ کالا ہے اے تم اگر سچے ہوتے تو فوری سرے دست تم الزامی جواب نہ دیتے تم یہ کہتے کہ نہیں بھائی میرا کوئی دعویٰ شعبہ کو نہیں وہ آتے ہی اس نے آتے ہی سرے دست کیا کہتے ہیں کہتے ہیں سب سے پہلے تو مجھ سے الزامی جواب لے لینا مجھے دیکھئے میری طرف اگر کوئی نسبت کرتا ہے کہ بشر شاہ تم نے پروفیسر ہونے کا دعویٰ کیے بل فر پروفیسر ہونے کا دعویٰ کیے تو ہونا کیا چاہیے جواب یہ بنتا ہے کہ نہیں بھائی میں نے کوئی دعویٰ نہیں کیا میں پروفیسر نہیں ہوں یہ جواب بنتا ہے آپ بتائیے آپ بتائیے یہ جواب بنتا ہے کہ نہیں کہ بھائی میں نے نہ ہی کوئی پروفیسری کی یا تو نہ ہی میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے یہ آپ نے جو ٹھیک خبر سنیئے تو میں آپ کو جواب یہ ہی دوں گا اگر میں جواب کے اندر ڈریکٹ چاہتے یہ کہوں کہ نہیں ہو فلان بندے نہ بھی تو پروفیسر حالانکہ وہ پروفیسر نہیں ہے تو اس نے بھی تو کیا ہوئے پروفیسر تک کا تو اگر میں نے کر دیا ہے یہ دعویٰ تو کونسی بڑی بات ہے سمجھے کہ نہیں کچھ آپ سمجھے کہ نہیں کہانی سمجھے ہیں کہ نہیں امیدہ بات سمجھا گئی ہوگی میرے بھائیے آگے سمجھے یہ دیکھیں یہ اصل میں بات بات پہ فرقوں کو لے کے آتا ہے فرقوں کو مرزا سینئر کا بھی یہی طریقہ تھا کہ وہ فرقوں کی بات کرتا تھا فرقوں کی سمجھے کہ نہیں کبھی بھی آپ نے اس کے موں سے نہیں سنا ہوگا کہ ایٹھیسٹ ہندوز پریسچنز یہودیز نہیں سنا ہوگا یہی ایک زیمپل اگر اس نے دینی تھی اور جس طرح سے اس کا ایک دعویٰ ہے کہ میں دائی بنا کر بھیجا گیا ہوں جو کہ ایک مخفی طور پر نبوت کا دعویٰ ہے تو اس کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ میں دائی بنا کر بھیجا ہوں تو اگر تم واقعی دائی بنا کر بھیجے گئے ہو تو دائی کا یہ کام تو نہیں دائی کا کام تو یہ تو نہیں کہ مسلمانوں کے اندر منافرت پیدا کرنا یا مسلمانوں کو آپس میں لڑوانا تم تو پھر دیگر مذاہب کی بات کرو وہ تم کرتے نہیں ہوں تمہیں مثالیں بھی وہ ہی دینی چاہیے لیکن یہ دیکھئے یہ بات بات پر سنی شیعہ وابی دیوبندی وہ عالم ایسے وہ بابا ایسے وہ کتاب ایسے تو یہ اس طریقے سے اس کا یہ طریقہ وارداد یہی طریقہ وارداد مرزا سینئر غلام کا دیہ لیتا یہ طریقہ سمجھا رہے ہیں اپنے حواریوں کو یہ طریقہ سمجھا رہے ہیں طریقہ وارداد آپ نے سنا ہوگا اگر نہیں سنا تو میں آپ کو سنا دیتا ہوں سمجھا دیتا ہوں جامعہ احمدیہ مدرسہ قادیانی مرضیوں کا جس طریقہ سے مسلمانوں کے مدارس ہوتے ہیں اسی طریقے سے قادیانیوں کے بھی مدرسے ہوتے ہیں جامعہ ہوتے ہیں اس کا نام انہوں نے رکھا ہے جامعہ احمدیہ جامعہ احمدیہ کا جو ٹیچر ہوتا ہے اس کو مربی کہتے ہیں یا وہاں پہ جو تیار ہوتے ہیں وہ بھی مربی تیار ہوتے ہیں تو وہ اپنے شگردوں کو سامنے بٹھا کے یہی تعلیم دیتے ہیں یہی سیم یہی تعلیم ہوتی ہے کہ وہ مربی ان کو بتاتا ہے کہ اگر کوئی تم سے سننی سوال کرے تو تم اس سے شیعہ کی بات کرنا جب شیعہ کو اتراز کرے تو تم دیوبندی کی بات کرنا جب دیوبندی اتراز کر دے تو تم مبابی کی کرنا تم جاتے ہی پہلے اس کا فرقہ پوچھو تمہارا فرقہ کونسا ہے تو یہ ہے وہ اسی طریقے سے وہ دیکھیں اپنے ہواریوں کو بٹھا کر کے سمجھا رہے کہ میرے بچوں میرے مریدوں میرے سٹوڈنس تم نے کس طریقے سے بات کرنی ہے اورل سیکس کی بات جب ہوگی تو تم نے ان کو فرقوں کے اندر پسا دیں اورل سیکس پہ نہیں بات کرنی کیونکہ اورل سیکس سے ہم گندے ہو جائیں گے ننگے ہو جائیں گے نہ نہ بات ہٹا جاؤ یہی کام کادیانیوں کا جب ہم ان سے رجولیت کی بات کرتے ہیں ٹانک وائن کی بات کرتے ہیں زناکاری کی بات کرتے ہیں بنگ فیم چرس کی بات کرتے ہیں جو مردہ کادیانی سارے کام کرتا رہا ہے وہ بات ہٹا کر کے فرقوں کے اوپر لے ہیں یہی وہ تنیمہ دے رہے کہ نہیں اورل سیکس کی بات تو پستان چوچنے کی بات آئے یا شرم کا چاٹنے کی بات آئے چونکہ وہ اس سے فتوہ دیا ہوا ہے یہ اس کا فتوہ ہے تو یہ چونکہ میں نے کام مخفی طور پر کرنے ہیں اس کی طرف تم نے قوم کو آنے نہیں دینا بس تم ان کو نہ الجاہ کے رکھو پھر قوم کے اندر تو وہ تعلیم دے رہے ہیں آگے سنیے وہ چاہے بھی آپ کو وہ گوناہ کیا تھا وہ نظر آئے گا ان کو اس کے بعد بھی اتنی بڑی ڈگنی آ جائے گی تو یہ جو اپنے گزرگوں کی عزت اور عصمت کی افادت کے رونے رو رہے ہیں یہ دوسرے کے بزرگوں کو تو بڑے زمان کھول کے ان کے بارے میں اس طرح بھی باتیں یہ ہمیں قرآن نے بتایا ہے میرا بیٹا میرے بچے یہ ہمیں قرآن نے بتایا ہے سچ کو سچ کہنا جھوٹ کو جھوٹ کہنا لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَّدِينُ یَا يُحَ الْكَافِرُونَ جو کافر ہے اس کو کافر کہنا ہے یہ ہمیں قرآن نے بتایا ہے یہ قرآن کا دستور ہے یہ اللہ کا دستور ہے اللہ کی سنت ہے مریاقہ کی سنت ہے یہی تو ہمیں بتاتا ہے اور اشداؤ للقفار کافروں کے اوپر سختی اختیار کرنے کا حکم ہمیں اسلام نے بتایا ہے کوئی نرمی نے جو جو ہے اس کو کہنا پڑے گا جو تم سازش کر رہے ہو کہ تم فرقوں کی آپس میں منافرات پھلا کے خود سائد پہ نکلنا چاہ رہے ہو اور مرزا سینئر کو بچانا چاہتے ہو اپنے بابے کو نہیں نہیں یہ کام نہیں ہوگا مرزا سینئر مرزا جونئر تم بچ نہیں پاؤ گے تم جو یہ مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی سازش کر رہے ہو یہ تمہاری سازش نکام ہو جائے گی انشاءاللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام تو وہ خود کر رہے ہیں ہم پر کسی چیز کے اعتراض کر رہے ہیں مرزا سینئر بھی یہی کہتا تھا اور آج تک کہا دی یعنی یہی کہتے ہیں یہ آپس میں مولوی ایک دوسرے کو کافر کافر کہتے ہیں تو ہمیں اگر کہہ دیا یا مرزا سینئر غلام کہا دیا یعنی کو کہہ دیا کونسی بڑی بات یہی تو وہ کہتے ہیں وہ یہ بات ریپیٹ یہ کر رہے ہیں تو اسی طریقے سے کوئی شیعہ کہے کہیں ہم کو ہمارے کو فالو کرنا ہے اس کو سونی کا کسی کا حالہ دے سونی کو شیعہ کا دے تو آپ کو دیکھیں کس طریقے سے وہ اُلٹی ان کی باہر آتی ہے وہ تو اس طرح لمبی بات ہے ان کے پارے میں ترے گوبرا ہے ہمارے علماء نے فائد کر دیا یہ کر دیا وہ کر دیا تو ان کا وہ پورا جو اس طرح کے لقادہ انہوں نے اڑا ہوئے اپنے 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 وہ کل کے سامنے آ دے گا وہ دیکھا دیکھا آپ نے مطلب کوئی اس نے ہندو سے خیسائی یودی ایتھییسٹ کادیانی کی بات ہی نہیں کی وہ سنی شیعہ وابی کی بات کرتا ہے وہ کہتا آپس میں تم مسلمانوں تم لڑو آپس میں ان کی مذہب کو چھوڑو ان کی طرف نہیں جانا کیونکہ وہ تو میرے بابے ہیں میں ان کے تو ٹکر پر پال رہا ہوں میں تو ان کا لے پالا کھوں میں تو ان کا ایجنٹ ہوں تو نہیں ان کی طرف نہیں تم نے آنا بس آپس میں تم لڑائیاں کرو آپس میں لڑو جگڑو بس سمجھے کہنے یہ ہے کہانی کہانی یہ ہے وہ کہانی ان کل ایک دوسرے کے بارے میں یہی کہال ہے کس آمین کو اگر تو قادیانی کہے گا میرے علماء کوئی فالو کرے اور اگر ایک قادیانی پوری زندگی صرف قادیانی علماء سے ہی مسئلے پوچھتا رہے گا تو وہ خط میں ربود اس کو سمجھائے گی وہ تو دوسر میں ہی جائے گا سمجھے نہیں سکتا تو کپیٹر سیڈی تو کرنی پڑے گی لیکن جیسے کپیٹر سیڈی کی بات کریں گے کہ نہیں میں جیسے صرف ہمارے علماء تو اللہ کے بندوں تم کیا ہو تم تو جاہل ہو وہ تو علماء ہیں علماء آپس میں اختلافات بھی کرتے ہیں یہ شروع سے چلتا آ رہا ہے اختلاف کرنا ایک جناب علماء کا وہ دستور ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی یہ کہ میری عمت کا جو اختلاف ہے وہ رحمت ہے میری عمت کے علماء کا اختلاف تو یہ تو وہ حدیث بھی عمل بھی ہو رہا ہے اور میرے آقا نے پہلے پیش گئی لیکن تم کس کیٹا گریمی ہو تم یہ بتاؤ تم تو جاہل آدمی ہیں تم تو ایک پلمبر ہو تم تو ایک چھوٹیاں کسنے کا بھی طریقہ تم میں نہیں آتا جس کا تم نے ڈپلومہ کیا تھا تو وہ علماء کی بات ہے ٹھیک ہے علماء کے اختلافات ہیں وہ تو رحمت ہے تو ان کو ججتا بھی ہے وہ عالم لوگ ہیں واپس میں علمی اگر اختلاف کرتی ہیں وہ کسی دلیل کی بنا پر کرتی ہیں اور لیکن تم کس کہتا گریمی ہو تم کہاں ہو وہ بتاؤ باقی راہ یہ امام ہے مجتہید ہے فلاں ہے فلاں ہے یہ تو جناب ایک گھٹوں میں گفتگو ہے امام ہاں یہ جو کہ بھئی مجھے کہتے ہیں کہ یہ امام ہے مجتہید ہے یہ گھنٹوں کی گفتگو ہے چلو 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 یہ دیکھا آپ میں یہ چلو 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 یہ جو بتا رہا ہے نا چلو چلو دل جو پتر کالا ہے مرزا جونیا جیل میں تو بڑا کھوچلا آدمی ہے کانو پتریا تو کجھ نہ کجھ کرنا ہے تو اسی طریقے سے کہہ تو سترہ منٹ تُو نے مغز ماری گئی ہے لوگوں کو ایسا ایسا سلولی سلولی تُو سمجھا رہا ہے دو ٹوک ہے نہیں میرا یہ عقیدہ ہی نہیں ہے میرا دعوی ہی نہیں ہے بات ختم ہوتی ہے اجوہ گھنٹوں تجھے چاہیے دعوی امامت کو سمجھانے کے لئے گھنٹوں ایک منٹ ایک سیکنڈ کے جواب ہے تو گھنٹوں تجھے چاہیے گھنٹوں مجھے چاہیے ابے گھنٹے تُو تیرے تُو تیرے دل کے اندر کچھ ہے یہ سل میں یہ جو ابھی درنابی ہو رہا ہے ابھی اتنی قتل و غارت گریہ ہو رہی ایک فتنے کو دبانے کے لئے یہ قادیانیوں کا فتنہ یہ سمجھ لکھ اتنی قتل و غارت گریہ ہوئی اس عقیدہ ختمین بوت کے تحفظ کے اوپر اور انیس سو تری پنچامل کے اندر دس ہزار لاشے گر گئے تھے ختمین بوت کے نام پر تحفظ ختمین بوت اور ایک فتنہ تیرے بابے کا فتنہ مرزا سینگر قادیانی کے فتنے کی پاداش میں اتنے لاشے گر گئے چوہتر کے اندر کتنے لاشے گرے ہیں کتنے قیدو بند ہوئی کتنے علماء کو جناب زدو کو پھر آگئی یہ سلسلہ ایک لمبا سلسلہ شروع ہو گیا لاکھوں مسلمان کٹ چکے ہیں مر چکے ہیں ایک بندے کے رد کے اوپر اور عقیدہ ختمین بوت کے تحفظ کے اوپر اور لاکھوں اور ہزاروں کی تداد جیلوں اور تھانوں اور مقدمات اور لمبی تو وہی فتنہ تو اب کھڑا کر رہے اور تیرا ایک فتنہ میں دیکھ رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں ملاحظہ کر رہا ہوں کہ شاید ہمارے مرنے کے بعد آنے والے صدی کے اندر وہ شاید تیری ہوگی کسی طریقے سے جلسے جلوس ہونے کسی طریقے سے قتل و غارت کری یا تیرے اس فتنے کے اوپر ایسی ہی ہوں دیکھنا مجھے لگ رہے جتنا تو نے فتنہ پھلا دیا ہے قادیانیت کی طرز کے اوپر تو نے ایک جناب فتنہ کھڑا کر دی ہے اگلی صدی شاید ایسے ہی گزرے تیرے جو ہواری ہوں گے وہ سادشیں کریں گے قادیانیوں کی طرح جیسے وہ قادیانی سادشیں آج کر رہے ہیں ہر پاکستان کے اندر اٹھنے والی سادش کے پیچھے قادیانی مرضی کھڑا ہو کچھ بھی ہوتا ہے قادیانی پیچھے قادیانی پیسے بردہ کھڑا ہوتا ہے تو ابھی جناب وہ پیچھے مرضی کھڑا ہوگا مرضی کھڑا ہوگا تیرہ ہواری آگے بڑھتوں ہاں وہ تو میں ہوں امام میرا تو نامی امام آہ یہ تاویل اب تاویل پہلے اس نے اقرار کر دی ہے ہاں ہوں میں امام میرا تو نامی امام تاویل یہ ہے تاویل ہاں یہ مرضی کھڑا یعنی بھی ایسے تاویل یہ تو باراس انہیں تھوڑی سی ویڈیو وہ تو میں ہوں امام یہ پھر کوئی یہ نا کہے مرضیہ کہ نہیں نہیں اس نے تو نہیں کہا تو باقی انگرام تو سب کے سب لوگ کر رہے ہیں باقی رہا یہ امام ہے مجدہیر ہے یہ تو جناب ایک گھٹوں میں گفت گئے امام تو میرا نامی امام انجینئر محمد علی مرزا ای 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 امام تو میں ہوں اپنے نام میں اپنے نام میں امام تو میں ہوں تبیل کر دیا پہلے اس نے قبول کی ہے سوال یہ تھا کہ آپ کا دعویٰ امامت ہے کہ نہیں تو جواب کیا ہے ہوں میں امام کہے امام میں ہوں پھر آگے تابیل وہ ای ای مائی ہے تو دیکھ لیا آپ اب بھی آنکھے نہیں مسلمانوں کھولو گے تو کب کھولو گے بس میں نے تو دیکھئے ہم تو سمجھائی سکتے نا آپ کو ایک حقائق دکھائی سکتے نا آپ کو کوئی دلوں کے اندر جناب ہمارے پاس تو کوئی ایسی چابی تو نہیں کہ اندر ہم آپ کے دل کو کھول لیں اور اندر یہ اس کے حقائق ڈال لیں پھر آپ کو جا کے کہیں کچھ سمجھ آئے ایسا دیں یہ دلوں کی پلٹنے والی ذات اللہ پاک کی ہے ہمارا کام ہے اپنا کام کرنا بس ایک حقائق بتانا مجھے حکم ازان لا الہ اللہ بس ہمارا جو کام ہم اپنا کام کر اس بندے کو بے نکاب کیجئے کاد یعنیوں سے زیادہ اس کے اوپر کام کی ضرورت ہے مسلمان یہ میری بات آج لکھ لیں میری بات لکھ لیں کاد یعنیوں کا فتنہ تو سمجھ لے کہ بے نکاب ہو چکا سواری دنیوں کو پتا چاہلے اور اس کے اوپر تو ہم نے پچھلے لیکن اب کی بار جو فتنہ آپ کے سمجھ وہ ہے یہ اس کو بے نکاب کرنے کی اشہ دونت ہے ہر جگہ پہ ہر پلیڈ فارم ٹویٹر کے اوپر فیس بک یوٹیوب کے اوپر بہت دونت آگے بڑھئے میں اپنی ساتھ میں ایک امام ہو اپر نام کے ازوار سے یہ جوک کے طور پہ یعنی دین کو انہوں نے مزاق مسخری سمجھے یہی کام مرزا سینگر کرتا تھا نہیں میرا مطلب یہ ہے مطلب یہ ہے مطلب یہ مطلب نہیں چلتے کلمہ سری کے اندر تعویل نہیں ہوتی یہ قائدہ مسلمہ ہے کلمہ سری ہے اس کا اطلاق سراحت پہ اوپر ہوگا نہ کہ تمہارے دل کے اندر کیا تھا مراد کیا تھی مفہوم کیا تھی نہیں نہیں تم نے کہہ یہ طلاق 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 تو طلاق ہی مفتی کہے گا ہوگی اطلاق رہی کہ تیرے دل میں بڑی پیار تھی محبت تھی وہ اللہ سے فیصلہ ہوگا دنیا داری کے اندر بہر طلاق سمجھی جائے کلمہ سری کے اوپر کام کرتے بعد میں کہ نہیں میری مراد یہ مراد یہ مراد کون سمجھتے مراد کون سمجھتے ایسا نہیں یہ دیکھیں اس بندے کے آپ جھانک سکتے ہیں اس کے دل کے اندر یہ بندہ کہنا کیا چاہ رہے کیونکہ بندے کی کرتوتیں بتا دیا کرتی یہ بندہ کرے گا کیا کیا کہہ آگے بڑھیں ایبری بیشن بنا دین کو مسخری بنا دیا تم نے مزاق مسخری دعوی امام کو مزاق مسخری کوئی کہہ میں نبی ہوں نہیں نہیں میری مراد یہ ہے نہیں نہیں اصل میں نبی اس طرح سے نون سے مراد کچھ اور بے سے مراد کچھ اور یہ سے مراد کچھ اس طریقے سے وہ نبی کے کوئی بھی ایبری بنا سکتے کہ جس کے تین حرف پہلے نون آئے پہلے با آئے پہلے یا آئے تو وہ ایبری بنا دے وہ کہ نہیں نبی میں اس طریقے سے ہوں گا میں نے پہلا پہلا حرف لی یہ دروازہ آکر کھول دیا جائے تو یہاں رسول بھی بن جائیں گے بڑے جس کے وہ اگر رے سین واہو تے لام چار حرفی اگر اس کا نام ہے تو رے کو لے سین کو لے واہو کو لے لام کو لے اس اتبار سے رسول یہ کیا تو یہ لوگوں کو علوت سمجھتے سب کو سمجھتے یہ انجینئر ہی بیٹھے ہوئے ہیں یہ یہ پروفیسر اور ڈاکٹر ہی بیٹھے ہوئے ہیں پاگل جاہلے مطلب ان کو پتہ ہی کو نہیں تیرے سامنے تو وہ سارے وہ مجنون ملنگ بیٹھے وہ دیل وہ حضرت داری والی سرکار تو وہ چرس پی کے بیٹھے ہوئے لگتا ہے وہ بلکل میں دیکھ رہا ہوں کب کا وہ بیٹھے سمجھ ہی کھنی آ رکھے میں کیا کروں کیا ادھر جاؤں ادھر کاری بیٹھا ہو ہے ادھر ایک جناب وہ پرویزی بیٹھا ہو ہے یہ تو ہو ہے مجنون یہ تو تیری سن لیں گے لیکن علماء کو تو دو خانی نہ دیکھ سکتا اور یہ انڈیا میں کسی نے امام نام سے چینل بنایا یوٹیو چینل بھی انڈیا بنے جا کے سب کچھ ایسا یہ انڈیا سے اٹھ رہے انڈیا سے اٹھ رہے ہرف اتنا انڈیا سے اٹھ رہے باقی رہا امام نمازوں میں بھی تین چار اب تابعیل نے کر کے سمجھائے گا میں ہوں امام ہی تابعیل نے کر کے سمجھانا ہے اس نے کہ ہوں نہیں امام اور باقی جو دعوت و تبلیغ اتبار سے تو اب اس کی بقواس تو کافی طویل ہیں تیل کالیں کچھ لے لیتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شاہ جی آواز آ رہی آواز آ رہی جی فرمائی جناب عاطف جمیل ساتھ جی شاہ جی آپ کیسے ہیں ٹھیک تھا گئے اللہ پاک سونے کا بڑا فضل احسان شاہ جی آپ کی سٹریمنگ میں ابھی دیکھی رہا تھا بہت شکریہ کال پر لینے ایک بات مجھے آپ سے پوچھنی ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا ماضی میں جائے تو ہمیں یہ دیکھتا ہے خیر ہم تو بہت چھوٹے ہیں عمر میں آپ کو ہم سے زیادہ علم ہے آپ نے سب دیکھا وہ بھی ہے اگر ہم پچھلے تھوڑا سا ماضی میں جائے تو ہمیں یہ صاف نظر آتا ہے کہ رب تعالیٰ نے کن کن لوگوں کی موتوں کو عبرت بنایا اس کے بعد بھی لوگ نہیں صدرے کن لوگوں نے گستاقیاں کی آپ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلی وسلم کی شان میں گستاقیاں کی اولیاء اللہ کی شان میں گستاقیاں کی پھر بھی رب تعالیٰ نے ان کو اتنی چھوٹ دی وہ اتنا رب کری میں کہ ابھی بھی واپس آجو صدر جاؤ لیکن لوگ نہیں صدرے اس نے ان کی موتوں کو عبرت بنایا ہمیں صاف دکھائی دیتا اور میرا دل یہ کہتا ہے اس کی موت بھی عبرت بنے گی یہ اتنی آگے جا چکا ہے یہ اس کی نفس اس پہ اتنا حاوی ہو چکی ہے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے ختم اللہ اللہ قلوب سم 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 اتنا آگے نکل چکا جب رب تعالیٰ اس دل کو نہیں پلٹ رہا تو ہم اور آپ تو صرف کام ہی کر سکتے نا کسی کو بچانے کے لئے آپ جو کام کر رہے ہیں اس کا عجر تو آپ کو ملتا رہے گا آپ تو اپنی نیک نیتی سے کام کر رہے ہیں نا چھاڑے چودہ سو سال کی بیش اور سک گزر چکا ہے اور لوگوں کی جی شاہ جی آتے بھائی آپ نے بہت اچھی باتیں کی ہیں آپ ایک مخلص دیندار آدمی ہیں اس قسم کے مخلص دیندار اور عاشق ملنے مفقود ہو گئے ہیں سچی بات تو یہ ہی ہے اصل میں پتہ کیا یہاں پر فتنے کا دو حضور ہے میرے آقا صلی اللہ مخبیر صادق نبی غیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خبر ارشاد کما دی کتاب الفتن کے جناب مشکات شریف کا کتاب الفتن اس کی پہلی عدی اسی غالبا اس کے راوی حضرت حضیفہ ہیں تو وہ میں ایک دن بتا رہا تھا ڈیٹیل کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پھر ممبر پر کھڑے ہونے سے لے کر قیامت تک تمام معاملات بتا دی ایسے ایسے ہونے پھر راوی کہتے ہیں کہ جس نے یاد رکھا یاد رکھا جو بھول گیا تو بھول گیا اور جب جب کبھی وہ معاملہ ہمارے سامنے آتا ہے جس کی حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دیتی تو ہم پہ چار جاتے ہیں کہ ہاں یہ تو فرمایا تھا آپ نے تو مطلب یہ کہ پھر آگے پھر اسی کتاب الفتن کے اندر اور احادیث ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ قربے قیامت میں ایسے فتنے بپا ہوں گے جیسے بارش کے قطرے ٹپ مسلسل ایک تسلسل کے ساتھ وہ قطرے برستے ہیں سمجھے کہ وہ یہ دور نہیں آگیا کیا نتنے فتنے کوئی پتہ نہیں یقین مانئے کہ یہ وہ دور اور وہ وقت آگیا کہ اپنے بھائی تک باپ تک کے اوپر کوئی بروسہ نہیں صرف آپ کی اپنی ایک ذات ہے آپ کی جو بیوی جو بہت قریبی ہوتی ہے اس پر تک بروسہ رہی آپ کے بچے جو آپ کے اپنے بچے ہیں بیٹی یہ بیٹے اس پر بروسہ ہی نہیں یہ تو وہ قریبی رشتوں کی بات کر رہو بہت قریبی جن کے بغیر آپ دنیا میں کچھ بھی نہیں یہ وہ رشتے ہیں ان کا کوئی اعتماد اللہ کو پتا تھا یہ مشیعت تھی ایسے ہی ہونا ہے اور قربے قیامت کے بارے میں یہ بھی ملتا ہے کہ حق والے بہت کم رہ جائیں گے وہ مدینے میں سمٹ کیا جائیں گے اور وہ والا لشکر آپ یاد کریں حدیث میں جو ملتا ہے وہ مسلم شریف کی حدیث کے اندر کہ عیسی علیہ السلام جب آسمان سے زندہ نضوب کریں گے تو وہ یادوج مجود کو اللہ نکال لے گا تو اللہ کہے گا کہ میں ایک ایسی مخلوق کو نکال رہا ہوں کہ جس سے لڑنے کی تمہاری اور تمہارے جو صحابی ہیں یعنی دوست ہیں جو ساتھ ہوں گے تو ان کی طاقت استطاعت نہیں ہے تم کروڑوں عربوں 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 لوگ اس طرح مجود ہوں گے لیکن سارے کے سارے کافر ہوں گے لیکن وہ چند افراد ہوں گے جو حقگو اور مسلمان اور عاشق رسول یا دیندار طبقہ اکرہ جائیں گے بس وہ یہ ہو رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ بڑی تیزی کے ساتھ نبی غیبنا کی وہ خبر اپنے صدق کی طرف بڑھ رہی ہے یعنی صدق تو صدق کی ہے سرکار کی تو خبریں ہے مطلب یہ کہ اس کا ظہور ہو رہا ہے اپنے ظہور کی طرف بڑھ گزار یہ ہے کہ ایسے ہونا ہے یہ مقدر کچھ نہیں پتا میرے بھائی بس اللہ سے دعا کر دی عشق بڑی چیز ہے میں نے کیا کہا آپ نے تفکر نہیں کیا غور نہیں کیا تدبر نہیں کیا قرآن کے اوپر ابھی قرآن آپ کھول تیں ابھی تو جناب کوئی نماز نہیں کوئی روزہ نہیں کوئی زقاعت نہیں کوئی عبادت ہی نہیں ابتدا کے اندر یہ اس نے بتا دیا کہ جناب سیدھے رستے کے اوپر چلو جن کے اوپر تیرا انام ہوا ہے ان کے رستے کے اوپر ہمیں چلا اور انام کن کے اوپر بابوں کے اوپر مزرگوں کے اوپر اللہ والوں کے اوپر جنہوں نے ریاستے کی عبادت کی وہ سنتوں کے عامل رہے فرائز کے عامل رہے قرآن اور حدیث کے وہ عامل تھے اللہ والے تھے ان کے رستے کے اوپر اللہ چلنے کی دعا کیا کرو پھر آگے بڑھئے سورہ بقرہ کے اندر بھی ابھی نماز روزہ بعد میں اس نے روحانیت متقیم تقوی پریز گاری والے وہ لوگ ہیں کہ جو غیب کے اوپر ایمان لگ وَيُقِيمُون الصلاة نماز کا قیام بعد میں کتنی بڑی عبادت نہیں ہے فرائز میں سب سے بڑی عبادت نماز نہیں ہے نماز بعد میں اس نے کہا پہلے غیب کے اوپر ایمان لو یہ روحانیت غیب ہے روح آپ کی غیب ہے آپ کا جسم ظاہر ہے دو ہی چیز ہیں یا جسم یا روح ہے روحانیت غیب ہے جو مر گیا جس کو آپ کہتے ہیں یہ مر گیا ہے جو دنیا بدل گیا جو عالم بدل گیا جو وصال پا گیا جو وفات پا گیا جنا وہ غیب ہے جن کے رستے کے اوپر چلنے کا تمہیں حکم دیا تھا وہ تو ابھی بظاہر دنیا میں نہیں بظاہر لیکن وہ ہے وہ ہیں وہ ہی تو سب کچھ ہیں وہ ہی اگر سب کچھ نہ ہوتے تو تمہیں ان کے رستے کے اوپر چلنے کا اللہ حکم ہی نہ دیتا کہ وہ جن کو تم مردہ کہہ رہے ہو مر گئے ہیں مٹی میں مل گئے ہیں کچھ بھی نہیں بابا بابا ان کا خدا کوئی اور ہے یہ مشرق اگر زندگی کی کوئی بقا اس کائنات کی اگر ہے تو انہی کے لوگوں جن کے رستے پر چلنے کا تمہ حکم تھا ان کی وجہ سے یہ کائنات باقی ہے یہ نظام زندگی باقی ہے یہ ہے وہ معاملہ کہ آج آپ کو فتنے نے قرآن کے نام کے اوپر حدیث کے نام کے اوپر آپ اللہ اور رسول سے برگوشت کیا کرنے کی وہ کوشش میں کہ اللہ رسول سے برگوشت ہو جائے کہ یہ فاقہ کہ جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمدی اس کے بدن سے نکال لو یہ شیطان اپنے کرندوں کو آرڈر کر رہے یہ مرزا سینئر کو اس نے آرڈر اور روح اللہ اور روح محمدی نکال دو گھنکے نکال کسی طریقے سے ان کو ڈبل مائنڈڈ کر دو ان کے ذہنوں کو متزلزل کر دو ان کے عقائد کو متزلزل کر دو ان کے عشق کے اوپر حملہ برو ان کے عشق کو پارا پارا کر دو یہ عشق جب تک ان کے اندر رہے گا نا عشق رسول عشق اللہ عشق 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 صحابہ عشق 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 جب تک یہ ان کے اندر رہے گا یہ تو ٹلنے والے نہیں ہیں یہ ہٹنے والے نہیں ہیں یہ تو فتح کر ڈالیں گے یہ کٹ ڈالیں گے سب کچھ ان کو کسی طریقے سے ان کے عقائد سے کے اندر انجھے رہے بس اسی چیز کے اندر انجھے رہے کہ اورل سیکس کرنا ہے کہ نہیں کرنا رجولیت کروانی ہے کہ نہیں کروانی بس اسی کام میں انجھا کر رکھو ان کو عشق رسول کی طرف نہ آنے دو ان کو قرآن دیس کے نام کے اوپر ان کو الجا دو ان کے قائد نظریات بکھیر کرنا دو سمجھے کہ نہیں سمجھے یہ ہے وہ سادش یہ ہے وہ سادش اس کو بس ہم نے سمجھ لیا اگر اس کو سمجھ لیا پھر خیر میں پھر سب کچھ خیر ہے وہ دیکھئے آپ دیکھئے کہ آپ کے علماء علماء انسان ہی تو ہیں انسان ہی تو ہیں وہ کوئی فرشتے تو نہیں ہوگئے یا نبی تو نہیں بنگے غلطی ممکن ہے اور ہوتی ہے کوئی بڑی بات نہیں لیکن چھوٹی علماء کی غلطیوں کو لے کر ایک طفان کھڑے کیے جاتے یہ ہے طریقہ واردات دشمن کا طریقہ واردات سمجھی طفان کھڑا اس لئے کیا جاتا ہے تاکہ اس کی پوری زندگی کی تعلیمات کنارے پہ لگا دو اس نے تمہیں نماز کا درس دیا حدیث کا درس دیا قرآن کا درس دیا عشق رسول کا درس دیا تمہیں عاشق بنایا پوری زندگی اس کی جہی درس دیتے دیتے گزری ایک غلطی ہو گئی اس کو لے کر اس کی زندگی کی پچاس ساتھ ستر سال کی زندگی کی تمام قلیمت کو پھینکو سائیڈ پہ صرف اس ایک غلطی کو لے بس یہ ہے دشمن کا طریقہ یہ ہے اور ہماری کون جو نفس و شیطان تو ان کو بھی لگائے وہ پھر اس ایک غلطی کو لے لیتے بکایا نہیں دیتے کہ وہ وہ بندہ اللہ کا کتنا مقرب ہے یہ وہ یہ کہ جن کے رستے کے اوپر چلنے کا تمہیں اللہ نے سورہ فاتحہ کے اندر دیا تھا یہ ہے وہ دشمن ہمارا ہے شیطان ابلیت نفس وہ اس طرف تو جو بھی نہیں جانے دیتا وہ برگوشتہ کر دیتا ہے وہ لے جاتا تمہیں کسی اور طرف نہیں اس کے داڑی پاد کو نہ دیکھو اس کے علم کو نہ دیکھو اس کے اتنی ساری کتابوں کو نہ دیکھو اس کے ختم نفو اس کے کام کو نہ دیکھو یہ جو ایک گلتی ہے یہ سمجھے کہ یہ ہے طریقہ یہ ہے طریقہ اس کو سمجھیے درد سے اصل میں یہی ہے علماء کی کبھی بھی توہین نے کبھی بھی نہیں رتی برابر بھی نہیں سوچ بھی نہیں مسلمان ہو یہ میں تمہیں بتا رہا ہوں اپنے علماء کی قدر کیجئے احترام کیجئے رتی برابر کبھی کبھی تم دیکھ بھی لو آنکھوں سے دیکھ لو آنکھوں سے دیکھ بھی لو کتابوں کے اندر تو یہ لکھا ہو ہے کہ اگر تمہارا جو شیخ ہے ظاہری طور پر بھی تم دے لو اس کو گلتی کرتے مثال دینے والے نے تو یہ مثال دی اس نے کہا کہ تم دیکھتے ہو زنا کرتے ہو دیکھ لیتے ہو اب یہ روحانی بات یہ عام بندوں کو نہیں سمجھ آنے جو ہلا کو نہیں سمجھ آنے جو ہلا تو ہماری دوسری چیزیں نہیں سمجھ آنے آنے بیش آنے آچھا تو وہ کہتے زنا کرتے تم دیکھ رہے ہو تو وہ مصنف نے وہ اس لکھا بڑی اچھی بات اس نے کہ تم اپنی آنکھوں کا قصور نکال لو کہ ہو یہاں تک اپنے شیخ کے بارے میں حکم دکھتا کچھ ہو رہا ہے ہوتا کچھ ہو رہا ہے کبھی ایسا بھی تو ہے وہ روایت میں نہیں آتا کہ اللہ جب کسی قوم کو برباد کرنا چاہتا ہے اس کے بڑوں سے کوئی گلتی کرواتا ہے یہ قوم اس کے بغض اور انات اور اس کی غیبت اور چگریوں میں لگ جاتی ہے اور یہ کام کر کے وہ قوم برباد ہو جاتی ہے اور اللہ ان کے پیشواؤں کو جو ان کے بابے بزرگ ہوتے ان کو توبہ کی توفیق دیتا ہے وہ جنتی ہو جاتے ہیں یہ جہنمی ہو جاتے ہیں ایسا بھی اللہ کی تدبیر کو تم جانتے بھی نہیں اس کی خفیہ تدبیر کی انہوں نے بھی مکر کی ہے اور اللہ کی خفیہ تدبیر ہم نہیں جانتے ہم جانتے بھی نہیں تو اپنے علم کے اوپر کوئی مان نہیں کوئی ناز نہیں کوئی تفاقر نہیں اپنی ذات کے اوپر اپنی شخصیت کے اوپر اپنے علم کے اوپر اپنی دولت کے اوپر اپنی شہرت کے اوپر اپنی فضیلت کے اوپر اپنے یوٹیوب کے چینل کے اوپر اپنی کتابوں کے اوپر اور کسی چیز پہ کوئی ناز نہیں کوئی مان نہیں صرف اللہ اللہ کبھی نہیں بڑے بول کبھی نہیں بولتے مرزا سینئر دونوں کو دیکھ لے اتنے بڑے بڑے بول اتنے بڑے بڑے بول اپنے علاوہ کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہم ہی ہم ہی کچھ آتا ہے یہ ہی اس کی تقریر سننے آپ ایسے بڑے بڑے بول تکبر غرور کمنڈ بڑا پڑا ہے اس کے انداز کے اندر اس کی گفتگو کے اندر تھٹھا کر رہا ہے مزاق کر رہا ہے اور ایسے بٹر بٹر آنیاں پار پار کے دیکھ رہے ہیں ایسے سے ایسے سے اللہ کوئی جو انکساری کسند ہے حسن میں تو شیطان کا کرند ہے شیطانی کام تیرے اندر جلک رہے ہیں رحمانی کام نہیں ہے یہ ہے رحمانی جن کو تو کہتا ہے بابوں کا خدای کو وہ ان کی آئیسی علم کے شاہکار اتنے بڑے بڑے جن کو دس دس لاکھ حدیثیں زبانی یاد ہیں قرآن زبانی یاد ہے جن کی پوری پوری اتنگی سومو سلاس کے اندر گزریں لیکن اجزو ان کے ساری حسی ہے کہ جب کوئی مسئلہ پوچھیں وہ کہتے ہیں آنا لا آلام مجھے نہیں اس کے بارے میں بتا نہیں میں نے ان کو پچھلے دنوں آتے جمیل صاحب وہ کہا کہ وہ راہ عشق جو ترکیوں کا ڈرام ہے نا وہ دیکھیں یاد راہ عشق یونس ایمری والا یونس ایمری وہ ایک عالم تھا بہت بڑا اس کو اپنے علم کے اوپر بڑا ناد پورا گمند پورا وہ کسی کو سمجھ تینیز قاضی وقت لیکن وہ جب بابے کے چڑھا بابے نے اس کو جھانک لیا اپنی فراست نور فراست سے دیکھ لیا اور باپ لیا اس نے پھر اس کی تربیت کی اس نے اس کو مختلف چلے کروا مختلف وضائف تو وہ بابا جی جو تھے وہ شیخ رحمت اللہ صلی اللہ سعدو اہمرے تو وہ فرماتے ہیں کہ ایونس تو ایک وظیفہ رکھ وظیفہ یہ ہے کہ جب بھی تم سے کوئی چیز پوچھے نا تو نے کہنا میں نہیں جانتا میں یہ کہا میں نہیں پتا ہے حالانکہ ایک علم لیکن اس کا غرور تقبر توڑنے کے لیے اس کے موں سے وہ کہلواتا ہے تا کہ تیرا اور شیطنت کاری یہ ختم ہو جائے تو کہا کر کہ مجھے نہیں پتا میں نہیں جانتا یہ ہے وہ طریقہ اور بھے تو 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 کبھی کوئی جناب مسئلہ تیری بھارگاہ سے تو فارغ دی آئی ایسے کہ کائنات اور ماں فی ہا کی ہر چیز کے بارے تجھے علم ہے اور چیز کے اوپر پھر ویڈیو تین تین گھنٹے چار گھنٹے کی ما شاء اللہ اس سے کم نہیں ہوتی ما شاء دنیا کے ہر فرق کے اندر سے کیلے تجھے نظر آتے یہ چیز اللہ کو نہ پسند دیں یہ ہی نہ پسند تو کبور گمانڈ ایسا تیرا کہ جناب میں بات اس سے کروں گا اور جس کے چینل کے سبسکرائبر کوئی پتہ نہیں پانچ لاکھ کھوں گا تو دس لاکھ کھوں گا تو پھر جا کے میں بات کروں گا تو بات تو ان سے بھی نہیں کرتا جن کے ہیں یہ تقبو ہی تو ہے یہ ہی تو ہے تقبو کہ میرے چینل کے سبسکرائبر بڑے ہو گئے لہذا میں بہت بڑا ہو گئے تو لہذا میں اب بڑے بڑے لوگوں سے امام کعبہ سے بات کروں گا یا فلان سے بات کروں گا یہ ہی تو گمنڈ ہے میاں اور کبھی نہیں آپ دیکھیں گے کہ اس کے سامنے بیٹھے ہوگے لوگوں نے کبھی اس کو سمجھایا ہو کہ بیٹا تو کیا کر رہے منہ کبھی نہیں کبھی نہیں آپ نے دیکھا تو پتا کیا چلا کہ سارے بیچارے وہ ٹون کے بیٹھے ہوتے ہیں مجنوب اس کے ہواری ہیں یہ وہی ہواری ہیں جو مرزا سینئر غلام کادیانی کے دور کے اندر تھے سیم اسی طریقے سے اس کے سامنے بیٹھتے تھے لیکن کبھی نہیں اس کو کسی نے روکا کہ تو کیا کر رہے آتیف جمیل صاحب کوئی اور بات رہیں گے نماز بچہ جی تھوڑی سی بات بولوں گا کہ ہماری آس ٹیم جو بات ہوئی تھی اس پر من چل دیکھ سو دیکھ تو اس کے بعد راہ اچھا دوسری بات یہ 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 دو ڈرام میں دیکھتے ہیں یہ دنیا بار کی فلم میں دیکھتے ہیں اندر خان نے لیکن جب ان کو کوئی یہ چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے بھائی چلو سوشل میڈیا کے تھو اگر تمہیں کوئی عقل مل جائے کوئی چیز مل جائے کوئی راہ حدایت مل جائے کسی پر ان کو کہو یار کہ یہ دو چیزیں دیکھ لو ہماری زندگیاں بدل جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ شاہدی آپ کو لیکن ہم دو الحمدلللہ بزرگان دین کے ماننے والے اپنے سر کا تاج سمجھتے ہوں کو قرآن میں جب غیب کی بات آتی ہے اللہ اللہ نے میرے رب زل جلال نے نا وہ آپ کو پوزیٹیو بھی دے سکتا ہے آپ انٹرنیٹ سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں دنیا میں اس کائنات میں دو چیزیں چل رہی ہیں نیگٹیو اور پوزیٹیو اچھی اور بری یہ انسان کی شعور پہ ہوتا ہے کہ انسان کیا چیز سیکھ رہا اسلام کے آپ کو کو دیکھا تو وہ کیا بتانا چاہ رہے بات سب اتنی سی شاہ جی کہ سرکار دو علم کو دیکھنا اور سرکار دو علم میں دیکھنا دو الگ الگ بات ہیں کسی نے ان کو دیکھا کسی نے ان میں دیکھا اور پھر سرکار دو علم کیا فرمات ہے بیسے کرنی کے لیے کہ اپنی ایک امت کو جنت مل کے جائے گا دیکھا نہیں ہے لیکن دیکھیں غیب کے روحانیت دیکھئے غیب دیکھئے ہے کتنی بڑی گھرائی ہے اس میں کہ اپنی امت کو جنت مل کے جائے گا روک دیا جائے گا رب تعالی بولے گا رک جاؤ پیچھے مڑ کے دیکھو تو اس کا مطلب ہمیں سی اتنا ملتا کہ اگر ہم ان کا دامن ہی پکڑ لیں محبت ہی پکڑ لیں نزبت پکڑ لیں نزبت اتنی بڑی اہمیت ہیں یہ اسلام کی اصل شکل ہے نزبت جو ہیں وہ آپ کو پار لگا دیتی ہے مولانا روم اپنے بارے میں خود کہتے ہیں کہ مولوی ہرگز نشود مولا روم تا غلامی شم سبرید نشود مولوی کبھی مولا روم بنی نہیں سکتا تھا اگر وہ شاہ سبریس کی غلامی میں نہیں رہتا تو اس مولا روم کے سامنے کون آیا ایک فقیر پھٹے بڑے انسان کو دیکھیں جس کو حکومت انعام سے نوازتی ہے تو لوگ اس کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم اس کے راستے پر چلیں گے ہمیں بھی انعام ملے گا یہ نیت بنا کے دنیا کی بات کر رہے اور جن انعام یافتہ لوگوں کے بارے میں رب تعالی قرآن نے فرما رہا ہے اگر ہم نے ان کا دامن پکڑ لیا پھر ہمارا کیا ہوگا سوچنے کی بات ہم دنیا میں چیزوں کو فالو کرتے ہمیں انعام ملے گا ہم اس کو فالو کر رہے تو دوسری راز کی بات میں آپ سے بولنے والا ہوں جو میں آپ سے کافی دن سے پہلے بول داتا شاید آج وہ ٹائم آگیا ہے تو میں آپ کی توجہ اتنی عجیب سی بات سمجھ 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 نہیں سمجھ 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 کریں ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں تھوڑا سا تصفیر بنائے گا ذہن میں شاید آپ کے بات سمجھ میں آگ یہ بات بڑی عجیب سی ہے یہ روحانس تعلق رکھتی ہے مرزا جونئر میں اس کو بولتا ہوں جہنمی اپنی پوری ذمہ داری کے ساتھ مجھے کوئی کسی کی پرواہ نہیں کون کیا بولتا کون کیا نہیں بولتا کیسے ازواز تول کر رہو مجھ نہیں پتا ٹھیک میں میں اپنی اللہ نے ان لوگ کے امتحان لی سختیاں ڈالی جو اس کی محبوب تھے اتنی بڑی مثال اس نے کربلا کی رکھ دی کربلا کے دونوں طرف خیمے لگے تھے دونوں طرف نماز ہو رہی تھی ازان بھی دی جا رہی تھی لیکن وہ سامنے والے کون تھے جو نائب رسول پہ داماد رسول پہ تیر برسا رہتے وہ بھی تو مسلمان ہی تھے میرے بھائی وں وہ بھی تو نماز ہی پڑھ لیتے ان کو کس چیز نے دھوکے میں ڈال لکھا تھا کہ ہمیں جنت ملے گی تو رب تعالی نے تو ایک ظاہری اور تھوڑی سی دیر کے لیے جیت دے کہ ان کو جہنم قرار دے دیا اتنی بڑی مثال رب تعالی نے رکھی ہے کربلا کی اور امتحان کس کے لیے سر کس کے مانگے اپنے محبوب بن لوگے تو دین تو میرے بھائی سختیوں میں اس نے خود بولا ہے جب جبرائیل نے پوچھا جنت جہنم کا ترنا چاہیے ہمارے کو ہم تو کرتے ہی نہیں اور شاہد آخری بات یہ کہ شاہد یہ بات سمجھ میں کہ محمد علی مرزا کا ایک فالوورز ہے یہاں پہ یورپ میں میں آپ کو ملک کا نام نہیں لے رہ رہ ٹھیک ہے جہاں میں رہتا ہوں وہ میری ہمارا یہاں پہ دین کے ساب سے اور میں یہاں پہ بہت سے لوگ کو فیس میں سب الفاظ میں رہا 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 تو ہوا یہ ہے میں ہوں روحانیت کا ماننے والا غیب کا ماننے والا وہ یہاں کی باتیں مرزا جونئر سے کرتا تھا فون پہ بہت میں عجیب سے بات کرنے جا رہا ہوں مجھے پتنی کیا کا چیزیں دکھائی گئی ہیں مجھے وہ اپنے ویڈیوز میں آکے اس بندے کو اپنے دماغ میں رکھ کے اس کو جو ہے وہ ٹرین کر رہا ہے اور یہ مجھے سب دکھ رہے ہیں آپ اگر پچھلے سال سال کی پیچھے ویڈیوز میں جائیں اس نے کافی ویڈیوز اچھا اتنا بڑا منافق انسان ایک ویڈیو میں دونوں طرف جا رہا اس کے طرف بھی جا رہا میری طرف بھی آ رہا میں یہ سب نوڈ کر رہا اس کی چیزیں یہاں والا جو بندہ ہے اگر مرزا جونیر ویڈیو دیکھے گا وہ سمجھ جائے گا میں کون ہوں میں کیا بات کر نہ میں مرزا جونیر سے ملا ہوں جہنمی بولتا ہوں اگر ایک نطفے سے پیدا ہو ہے میں اس کو چیلنج دے رہا ہوں آپ کی پلیٹ فارم سے اگر اس نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے سامنے آکے اس بات کو کیلئر کر اور میں گارنٹی دے رہا ہوں یہ بولتا یا آج بندہ عالموں کی جوتیوں میں بیٹھ رہے والا انسان بول رہ ہے اگر تو ایک نطفے سے پیدا ہوا ہے میرے بزرگان دین نے بولا گزوان بھی گنج استعمال نہیں چاہئے لیکن جب ان جیسے لوگ خبیس آتے ہیں مرتد تو ہمیں کرنا پڑتی یہ بہت ایک لیویل پہ جا ہوتا ہے کوئی چیلنج جائے رہا ہوں اگر یہ سامنے آکے اس بات کو کلیر کر دے اور یہ کبھی سامنے نہیں آئے گا علموں مفتیوں کی دور کی بات شاہ جی یہ میرے سامنے بھی نہیں آئے اس کی یہ روکات ہے اچھا بات سی اتنی سی ہے کہ اس بندے کو جب میں نے پکڑا اس بندے کی جو حالت تھی وہ صرف میں جان سکتا اس کی جو باڈی لینگویج بنی تھی وہ میں جان تا ہوں اس نے پھر بھی مرزا جونیور سے دس کری یہ تفسیرے کر رہے ہیں یہاں کی ٹاپک پہ اور وہ مستقل جو ہے وہ اس کو آیت اس کے ذریعے بھیک بنا رہے ہیں آپ اس کو یہ آیت سنا دیں آپ پھر بھولا ہے میں جوتیوں میں بیٹھ میں آج فقیر انسان لیکن میں بزرگان دین کی صوبت میں بیٹھتا ہوں اور جو کچھ مجھے ملائے میں اس ہی علم کی بیس پہ یہ ساری بات کر دیں میں یہ چیلنج کرتا ہوں اگر آپ بولیں کہ اس بندے کو میں اگر آپ مجھے دوبارہ پوچھ اپنی بات کو وائنڈ اپ کریں ایک منٹ کے اندر بچ یہ بات ہے کہ یہ سب چیزیں مجھے لگتا ہے جو میں مانتا ہوں اور روحانے سے تعلق رکھتی ہیں یہ سب کچھ چیزوں سے ضرور ہوا ہے میں اس ناصر صاحب انہوں نے پچھلے بھی کچھ دنوں پہلے مجھے فرمایا تھا یہ پیغان سننے ان کا یہ اصل میں ایران کی کوئی ایک کتاب چھپی یا اس کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے شایع کی ہیں ان لوگوں نے تو اس کے اوپر یہ صاحب کہہ رہے ہیں اس کے اوپر تھوڑا سا بات کی جائے یہ کتاب میں نے پی ڈی ایف نون لوڈ کر لی یہ صفحہ نمبر بتا رہے ہیں 92 93 یہ پی ڈی ایف ہے اور یہ فون نمبر بھی دیئے ہو ہیں یہ دیکھ لیں آپ یہ ویب سائیڈ بھی ہے وہ کہہ رہے ہیں اس ویب سائیڈ سے میں نے یہ کتاب لی یہ لنک آپ کو نظر آ رہے ہیں آ بن میں اور ترن میں میں نہ بھی یہ پہ 92 آ یہ ہے بھئی یہ خاکے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاکہ ہے اور یہ تو واقعی بہت بڑی زیادتی ہے بہت بڑی زیادتی یہ چھوٹی زیادتی نہیں ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک انگلی کا کوئی خاکہ بنا دے تو وہ بھی تو ہی میرے حضور کی انگلی کے مثل بھی کوئی چیز نہیں ہو سکتی یہاں تو پورا جناب وہ بنا رہی ہے تو برحال اس کی حقیقت کی ہے میں نے ان کو کہا بھی یہ میسج کی ہے کہ اگر یہ کتاب آپ کے پاس ہارڈ کپی ہے تو وہ مجھے ہارڈ کپی سینڈ کریں تاکہ ہم یہ کیسے تو نہیں کوئی بات کر سکتے تو برحال جو کچھ تھا وہ آپ کے سمنے اس کی حقیقت کتنی ہے یہ چیز ایسی ہے بھی کہ نہیں یہ سارا صاحب کراچی کے ناصر صاحب ہیں ان کے ذمہ ہیں ہمارے ذمہ نہیں ہیں میں نے یہ میسج بھی کی ہے السلام علیکم وحمد اللہ ایک آپ کو میں نمبر سینڈ کر رہوں ان سے آپ پہ کر کہ ان کو یہ آپ جو ہارڈ کپ یہ ٹی سی ایس آج ہی پر روا دیں اور یہ جو پی ڈی ایف آپ نے سینڈ کی ہے یہ جس ویب سیڈ پر مجود ہے یا جہاں سے آپ میں لئی ہے اس کا لنک سینڈ کریں ٹھیک ہے اسلام علیکم شاہ جی بات یہ کہ اس کتاب کے اندر جو ہی نو ویب سی ایڈرس دی ہے جس سے ڈاؤن لوڈ کی ہے چہہ تک ہارڈ کپی کی بات ہے تو ایک ہی کپی میرے پاس ہے تو میں کسے دے سکتا ہوں بارال نہیں دے سکتے تو ہم کیا کر سکتے ہیں فتنے کا دور دور ہے آنکھیں کھول کے رکھی ہوشیار رہی ہوشیار باش فتنہ آپ کے پاس ہے آپ کے گھر میں آپ نے اس فتنے کو پہچان ہے اپنی اصلاح کیجئے اپنے نفس کی اصلاح کیجئے اللہ رسول کی مانی اللہ رسول کی مانی بس اللہ رسول نے جب تمہ کہا بابوں کے پیچھے پیچھے چلنے آنکھیں بند کر تو بڑا بول نہیں بول تو بس اللہ رسول کی مانی انہوں نے فرمایا کہ سمجھے کہ اب یہ بھی اگر تمہیں نہیں سمجھ آتی سورہ فاتحہ بھی نہیں سمجھ آرہی تو پھر تو تمہارا اللہ یافظ پھر میں کچھ نہیں ہمارا کام یہی تھا کہ اگرچہ بتہیں جماعت کی آستی میں مجھے ہے حکم اللہ کوئی کچھ بھی کہے جیسا بھی کہے ویسا کہے ہم نے اپنی بات کرتی رہنی ہمیں کیونکہ حکم ہی بہت شکریہ دعا گو رب رکھا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس پروگرام میں شریک مہمان اور کال کرنے والوں کی آراء موقف اور خیالات ان کے اپنے ذاتی ہیں اور ضروری نہیں کہ وہ ہمارے چینل اور ٹیم کے خیالات آراء اور موقف کی اقاسی کریں ہم کسی دوسرے فرد کی آراء اور موقف کے ذمہ دار نہیں تاجدار ختم نبوات زندہ زندہ بات لبائی 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 قیاد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سلم